یاد رکھیے گا اللہ کے نام میں طاقت ہے اور یہ وہ لفظ ہے یہ وہ لفظ ہے جو غزوہ خندق میں آپ کبھی حج عمرے پہ جائیں تو میں نے رسالے میں بقیدہ اس کا ایڈریس لکھا ہے ایک وہاں میوزئیم ہے بڑی بڑی ہر جنہ کے ساتھ سیرت کی حدیث کی کتابوں کے بقیدہ حوالے لکھے ہوئے ہیں اس نے بڑے بڑے علماء عرب کے علماء کو بٹھایا ہے خندق کتنی بڑی تھی کیسے تھی کس طرح تھی کتنے لوگوں نے نکالا کتنے گز یوں تھی کتنے گز اس نے بقیدہ وہ خندق بنائی ہے آدمی دکھائے ہیں لکڑی سے بنے ہوئے یوں آدمی سر پہ مٹی لا کے نکال رہے سیڑھیاں بقیدہ وہ خندق دکھائی میرے آقا کا حجرہ مبارک گمب ترخیزہ مجھے سمجھ نہیں آیا کتابوں میں نے بہت بڑا مارڈلز جو بنائے وہاں سمجھ آیا پتہ چلا ہجرہ گھر کے برامدے کو کہتے ہیں ہجرہ گھر کے میری امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کمرہ تھا اس کے ساتھ ایک شد تھا ایک برامدہ تھا خجور کی پہنیوں کا بنا ہوا میری آقا کا روزہ اتھرہ وہیں بنا اس کو ہجرہ کہتے ہیں وہ پھر گمبت کب آیا اس سے پہلے گمبت نہیں تھا پھر اس گمبت کو آسمانی بجلی گری اس کی مختلف انہوں نے اس کو آسمانی بجلی گرا ہوا دکھایا آگے دکھایا پھر آگے بنا موجودہ ترک دور میں کب بنا اور کس عجیب نظام ہے آپ کبھی مدینہ مرورہ میں وہاں جائیں ایک شخص کا دس ریال دیتا ہے فی بندے کا بچوں کے کوئی ٹکٹ نہیں اور وہ وہاں گائیڈ ہوتا ہے ساتھ اس کے ساتھ لائٹیں ہوتی ہیں اور وہ لائٹ مارتا ہے وہاں عجیب نظام دکھاتا ہے اور مدینہ والے کا مدینہ ہی نظر آ جاتا ہے میرے آقا مدینہ والے کے دور کا مدینہ وہیں سو فیصد ایسے آنکھوں کے سامنے اب بھی میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے وہاں جاؤں گا تشنگی ہے دل سے مجھے سا کا مرد کا وہاں بتا چلا سا وزن ہے سا سوات سے آئین سے مرد وزن ہے بکہتہ انہوں نے پیمانے دکھائے یہ سا ہے یہ مرد ہے اور مجھے وہاں میں نے پیکٹیکلی دیکھا یہ دینار ہے سونے کا بنا ہوا وہ پڑھا ہے تھا سونے کا بنا ہوا دینار ہے آج یاد رکھیے گا مدینہ والے کو اس دنیا سے روانگی کو چودہ سو سال سے زیادہ ہوئے ہیں لیکن مدینہ والے کا نور رہتیں رحمتیں اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہیں اور اللہ کی مدد کے وہ بول ہیں آج بھی وہ غزوہ خندق ہمارے لئے ہے خوف غزوہ خندق میں بھوک غزوہ خندق میں خوف غزوہ خندق میں اسباب نہیں غزوہ خندق میں ہر طرف سے دشمن سارے کتھے ہو کے آج فیصلہ کیا ختم کر دیں گے ان کو سپہ خستی سے مٹا دیں گے اور انہوں نے ساری پچھلے غزوات کا انتقام لینا ہے سم کچھ ہے میرے آقا نے فرمایا یہ پڑھو یہ پڑھو بڑی بڑی ایک روایات میں میں نے یہ چیز دے علمہ ابن کسیر نے بھی اس کو لکھا ہے حامیم لا ینسارون یہ پڑھو اور صحابہ نے یہ لفظ تہا خوف ختم ہو گیا غم ختم ہو گیا اور اللہ نے بغیر بغیر مشکت اور مزید لڑے اللہ کریم نے فتح کا فرما دیا